بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں آفتاب امدراب دیکھ رہے ہیں آرٹیپس ویڈیو یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سر فرنس خریجے سے ہوں گے سارج کس ویڈیو میں سعودی عرب کے حوالے سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سعودی عرب سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے معاملے پر سعودی صفیر کا اہم بیان آ گیا پاکستان میں تائینات سفیر نواح بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں سے کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس بیجا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے گلستہ چاند روز اس کے دوران سیکنوں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے جس کے بعد یہ افائیں گرم ہوئیں کہ شاید امرات کے بعد سعودی عربی پاکستانیوں کی بڑی گنتی کو سعودی عرب سے داخل کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کر واپس بیجا جا رہا ہے تاہم پاکستانیوں میں تائینات سفیر سعودی سفیر کا اس حوالے سے وضاحتی بیان آ گیا ہے سعودی سفیر نواح بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کوئی بڑی گنتی کو سعودی عرب سے واپس بیجنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں اس معاملے میں پاکستانی تارکین سے کوئی امتازی سلوک نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی انہیں سعودی عرب سے واپس بجوایا جا رہا ہے اسلام آباد میں سعافیوں سے باتشید کے دوران نواح مالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تمام مالکے تارکین کے لیے ایک ہی طرح کے ویزا قوانین ہیں صرف ان لوگوں کو واپس بیجا جاتا ہے جو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سعودی عرب میں قیام کے لیے ضروری دستاویزات نہیں ہوتے پاکستانیوں کے لیے سعودی حکومت نے ویزا قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی کارامد ویزا اور ایک کامہ رکھنے والے کسی پاکستانی کو واپس نہیں کیا جا رہا واضح ہے کہ گزشتہ روز کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے پندرہ سو پاکستانیوں کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے سعودی عرب میں مقیم غیر قانونی ترقین وطن کے خلاف آپریشن جاری ہے دوہزار سترہ سے جاری اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک پہنٹالیس لاکھ کے لاکھ با غیر قانونی غیر ملک کی وطن کو واپس بیجھا جا چکا ہے جن میں لاکھوں پاکستانی شامل ہیں ان میں ایکسپیرڈ ویزا ہرڈر کفیل سے فرار ہونے والی اور دیگر جرہم میں سزایفتہ افراد شامل ہیں سعودی حکومت کی جانب سے وقتن فوقتن پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے معامل خصوصی برائی اورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ پندرہ سو پاکستانی سعودی ایرپ میں ڈیپورٹیشن سنٹر میں موجود ہیں ایوییشن نے ڈیپورٹ کیے جانے والے پاکستانیوں کے اخراجات پرداشت کرنے کے حوالے سے وزارتوں سے مشافرت شروع کر دی ہے اس سے قبل اٹھارہ نومبر کو بھی سعودی ایرپ سے واپس بھیجے جانے والے پاکستانیوں کا ایک کافلہ سعودی ایرلین کی خصوصی پرواز کے ذریعے کریچی پہنچا کریچی ایرپورٹ کے ذرائع کے مطابق سعودی ایرپ سے واپس بھیجے جانے والے ایک سو ساٹھ پاکستانیوں کو سعودی ایرلین کی پرواز ایس وی سیون زیرو ایٹ کے ذریعے پاکستان بجوایا گیا یہ دیفرنس ابھی تاکہ سعودی ایرپ کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے میں تک سے نیکس ویڈیو ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ باکستان زندہ بات